موسیقی جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ٹاک ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کراچی گرین پروجیکٹ پہ بس میٹرو بس پہ تو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی کافی لوگوں نے پسند کیا اس کو اور کافی تفسریں ہوئے ہیں اس ویڈیو پر تفسریں یہ ہوئے ہیں کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے پی پی کو ووٹ کیوں دیا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا ہے فالان کو ووٹ کیوں دیا ہے اب ووٹ دینا ہر ایک انسان کا اپنا حق ہے اب جس کو ووٹ دیں اس کا اپنا حق ہے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا پی پی کو دیں یا جس کو بھی دیں وہ آپ کا حق ہے اب کام نہ کرنا نہ کرنا یہ ہمارے جو حکمران ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہے یہ ان کی سستی ہے یہ ان کی سستی ہے اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا جو حق ہوتا ہے وہ لینا کیسے سیکھیں پاکستانیوں کی سب سے بڑی جو میرے خیال میں کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق نہیں لے سکتے حق لینے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے حق کبھی زبان سے نہیں لیے جا سکتا کہ ہم زبان سے بولتے رہیں کہ بھئی مجھے حق چاہیے حق کے لیے میند کرنی ہوتی ہے طریقہ عزمانہ ہوتا ہے اور جتنے بھی چیزیں ہیں حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہیں ہم نے جن کو منتخب کیے تھا آج ہوئی ہمیں یہ دن دکھا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ کراچی کے میٹرو اتنا عرصہ ہو گیا نہیں بن پا رہی تو بھئی آپ لوگوں کے سامنے پشاور کی میٹرو بی آر ٹی جس کے بننے میں تقریباً جو میرا اندازہ ہے پانچ سال تو لگے اس طرح پشاور اسلام آباد کی میٹرو ہے وہ تو چلو ایک دار الخلافہ تھا دار الحکومت تھا اس وجہ سے جلدی بن گئی کیونکہ ان کے اپنی ضرورت ہی وہاں پر تو میرے دوستو کیا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ بنیں گی لیکن اس کی لئے کیا ہے کہ ہم محنت کریں گے اپنی حق کے لئے آواز اٹھائیں گے تب جا کر یہ بنیں گی اور بہت سو لوگوں نے میسیج کومنٹس میں مجھے میسیج کیے ہیں کہ بھئی اور پوٹوں کو پر ہو یہ پلاں یہ وہ تو ان سب سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے نا ہم اپنے عامال ٹھیک کریں عامال کی بنیاد پہ حکمران منتحب ہوتے ہیں جیسے عامال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے جیسے حکمران ہوں گے ویسے کام ہوں گے ٹھیک ہے نا تو عامال کی بدولت حکمران بھی ٹھیک ہوں گے کام بھی صحیح ہو جائیں گے السلام علیکم وقت اللہ وبرکاتہ